ستار سب مجھے جوائن کر رہے ہیں ایمکیم پاکستان کے رینومہ ہیں فارو صاحب بہت شکریہ پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ غیر مقامیوں کو صحیح طریقے سے گنا جائے ان کا کوئی خانہ نہیں ہے اس میں پھر سلاب جو متاثرین ہیں ان کے حوالے سے بھی صحیح ان کو گنا نہیں جا سکتا پروپرلی تو اسی لیے تحفظات ہیں صبح حکومت کے ڈیجنل مردم شماری پر ایمکیم کیس پر کیا تحفظات ہیں ایمکیم نے تو ان سے زیادہ واضح موقع پر خیار کیا ہے کہ جو انسان وجود رکھتا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے مقامی ہو غیر مقامی ہو ہر چیز کے اختلاف سے بالا تر رکے مطلب ہم تو کہتے ہیں کہ کراچی کا ہمارا ہم سے جگڑا تو ہم پہنچا کہنا ہے کہ مہاجروں کو گینے اور اللہ نہ کرے باقی زبان بولنے والوں کو نہ گینے ہم نے کہا ہم نے کہا بھئی ان کو بھی گینے کیونکہ ان سب کی گنتی ہوگی تو اس شہر میں کوئی مضبوطی اور استعقام ہوگا اس شہر کی صحیح نمائندہ کی ہوگی اس شہر کو صحیح وسائل ملیں گے وفاقی صبح حکومت کی طرف سے آدھی آبادی اُڑا دی جاتی ہے وہ غیر مقامیوں کی وہ غیر ملکیوں کی ہم تو کہتے ہیں غیر ملکیوں کو بھی گینے افغانیوں کو گینے بیتنامیوں کو گینے برمیوں کو گینے بنگالیوں کو گینے جو چاروں کی چاروں جو بینل اخوامی قومیتیں ہیں جو پاکستانی نہیں ہیں ان کو بھی گینے ایلین کہیں کچھ بھی کہیں لیکن ان سب کو گن کے اس شہر کی صحیح آبادی ظاہر کر کے اس کے مطابق اس کے انفرسٹریکچر کو بنانے اس میں پانی نکاسی آب اس میں سڑکیں اور مارس ٹرانزٹ یا سرکولر ٹرین اور سینیٹیشن کا جدید نظام یہ ساری چیزیں ہوں گی تو یہ شہر اس ملک کو کہاں سے کہاں لے جائے گا لوگوں کو اس شہر کے پوٹینشل کا اس کی صلاحیت کا اس کی استعداد کا پتہ ہی نہیں ہے یہی تو اصل علمیہ ہے نا فارک صاحب لیکن دیکھیں آپ لوگ اہم اتحادی ہیں جس طرح پیپلز پارٹی اتحادی حکومت کی انہوں نے اندیا لیا کہ اگر ہمارے تاپوزہ دور نہیں ہوتے تو پھر شاید ہم نہ رہے ہیں اس حکومت کا ایمکی ایم کا کیا موقف ہے اس پر دیکھیں ایمکی ایم میں بھی میرے خال میں میری آواز سب سے پہلے آئی تھی کہ ہمیں حکومت کے اتحادی رہنے کے بارے میں سوچنا چاہیے اپنے نظر سانی کرنی تھی اور ہمیں کوئی فیشولہ کرنا چاہیے میں نے تو کیارہ جنوری کو جب میں پارٹی میں گیا تھا تو آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے تو وہیں پر اس پریس فانسنس میں ہی خالب بینے گا پارو بھائی یہ بھی پالیسی کا میٹر ہے کرتے ہیں اس کے بعد انہیں مجھے سارا روکا ٹوکا کوئی بات نہیں پارو بھائی اس کے بعد بھی تو بات ہوئی ہوگی نا ابھی جو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے سینسس کے حوال سے اس کے بعد بھی کئی مرتبہ پارٹی میں اگر کوئی ڈسکیشن میں ہوت ایشو ہے نا سب سے زیادہ تو وہ یہی ہے کہ حکومت میں اب رہنے کا سیادہ آج ہے حکومت ہم سے اب اگر ووٹ آف کانفیڈنس مانگے یہ مختلف موقعوں پہ ہمیں مشورہ کرتی ہے یہ کہ تحادی کے طور پہ تو اس کو یہ تو بزاک کیا جائے کہ بھئی ہم ہم بس کیا جواز ہے آپ کے ساتھ رہنے کا آپ کے ساتھ دینے کا اور اس مہنگائی کے بعد دیرزاری کے بعد تمام پرانے ریکارڈ چھوڑ دیئے تیر سیس کی شرعہ اپنے سب سے بلند تر سطح پر ہے مسلسل بے لگام ہے اور ساتھ میں آسمان سے اوپر چلا گیا ہے کسی کے خابو میں نہیں آرہا مہنگائی کسی کے خابو میں نہیں آرہی تو اس کے بعد اس کا سکتے ہیں پورے ملک میں پھر قیمتیں دیکھیں تو وہ پھر بھی کم ہوں گی کراچی میں سب سے زیادہ قیمتیں یہاں تو وہ جو آڑکتی ہے وہ اپنا منافعہ لے رہا ہے ایسا ہی اتنی مہنگائی ہے اور یقینا یہ دیکھیں ایسی چیز ہے جس سے آپ کوئی دو رائے دیں نہیں سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں بول کی خلاف سازش ہوئی نہ گواہ ملا نہ ثبوت لیکن کیس میں اب تک بریت کیوں نہ ہوئی جب مدعی اور تفتیشی خود اعتراف کر چکا ہے کہ کبھی کوئی جرم ہوا ہی نہیں وہ کیس میں بریت کیوں نہیں ہوئی بول اپیل کرتا ہے کہ کیس عوام کے سامنے سنا جائے تاکہ عوام بھی جان سکیں کہ بول کے ساتھ کیا ہو رہا ہے زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے چھے ٹیموں کے بیچ دھواندار لڑائی یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈن کا یہ شور ہے جیت کا یہ شور ہے جنون کا کھیل کا جنون روزانہ رات گیارہ بجے صرف بول نیوز پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے